صبح اچانک رجا کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی وہ پسینے میں شرابور تھی اس کا سانس بھولا ہوا تھا اچانک رات کا منظر اس کے دماغ میں گھوما وہ کافنے لگی اور اس نے اہد کو آواز دی اہد تم کہاں ہو رجا نے سائٹ پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا وہ رو رہی تھی بیٹ خالی تھا وہ مزید در گئی اس سے پہلے وہ کچھ بولتی واشنگ کا دروازہ کھلا اور اہد بھائی رایا رجا کو یوں بیٹ پر سکڑا سمٹا بیٹھے دیکھ وہ حیران ہو گیا جو گھٹوں میں مو چھپائے رو رہی تھی اہد در گیا وہ لپک کے رس تک مہنچا رجا میری جان کیا ہوا کیوں رو رہی ہو تم اس نے رجا کی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پریشانی سے کہا اہد کی آواز سن کے اس کلمس میں حسوس کر کے رجا نے سر اٹھایا اور ایک دم اس کے سینے سے لگ گئی اور زور زور سے رونے لگی اس کے آنسو اہد کی شر بھی ہو رہے تھے اہد اس حرکت پر شجدہ رہ گیا تھا خوشی اور حیرانگی کے ملے جلے تاثرات تھے اس نے ایک وازو رجا کا گرد لپیٹ لیا اور دوسرا ہاتھ رجا کے پیر سے ہلا رہا تھا اسے پر سکون کرنے لگا کہاں چلے گئے تھے تم رجانے سے زکتے ہوئے کہا اہد حیران تھا کہ اسے کیا ہو گیا ہے جانم میں یہی تھا کیا ہو گیا ہے اس میں رونے والی کیا بات ہے اس نے جھک کے رجا کے بالوں کو بوسا دیا اور عام سے لہجے میں جواب دیا میں ابھی کی نہیں رات کی بات کر رہی ہوں مجھے اکیلہ چھوڑ کے تم کہاں چلے گئے تھے تمہیں پتا ہے تمہارے پیچھے گھر میں کوئی آیا تھا پتہ نہیں کون تھا وہ رجا نے اس کی شرٹ کا کالر مٹھیوں میں جپڑا ہوا تھا اور وہ رات کے بارے میں سوچ کے ایک آمپنے لگی تھی کیا کون آیا تھا اہد نے غصر حیرک کے ملے جلے تاثرات سے کہا رجا پی بھی اس کے سینے سے لگی تھی مجھے نہیں پتا کوئی آیا تھا اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں میں بیٹ سے ابھی اٹھی ہوں رجا نے کہا تو اہد نے اسے خود سے الگ کیا اور کاندوں سے تھام کے بولا رجا میں باہر گیا تھا لیکن جب لوٹا تو تم بیٹ پہ ہی فیسے ہی سو رہی تھی جیسے تمہیں چھوڑ کے گیا تھا مجھے لگتا ہے تم نے ضرور کوئی خواب دیکھا ہوگا اسی لئے تمہیں لگا گھر میں کوئی آیا تھا جان گھر کو لاکھ لگا گیا تھا میں اس نے بہت محبت سے رجا کو سمجھاتے ہوئے کہا پر رجا تو ماننے کو تیار ہی نہیں تھی وہ مسلسل سر نفی میں ہلائی جا رہی تھی نہیں سچ میں کوئی آیا تھا مجھے محسوس ہوا پلیس سمجھنی کوشش کرو وہ مسلسل رو رہی تھی اور سر نا میں ہلائی جا رہی تھی اہد نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور سمجھانے کی کوشش کرنے لگا تم فکر مت کرو بس رو مت اہد نے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے اس کھماتا چون لیا اہد کو لگ رہا تھا اس نے خواب دیکھا ہے اس لئے ابھی خواب کی کیفیت میں ہے پر اہد رجا کچھ بولتی اہد نے اس کی بات کٹی ٹھیک رجا تم پریشان مت ہو میں کچھ کرتا ہوں اب کوئی نہیں آئے گا بس رجا نے ہاں میں سر ہلا دیا اہد کو تو موقع مل گیا تھا اس نے رجا کے گال پر لب رکھے تو رجا سمجھ گئی وہ موقع کا فائدہ اٹھا رہا تھا اپنی پوزیشن فیل ہوئی تو فوراں اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اچھا بس اب زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے رجا نروٹھے پن سے بولی تو اہد ہز دیا اس نے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر جھڑے پانی کی بھوندیں رجا کے چہرے پر پڑی رجا غصے میں آگئی اہد کیا کر رہے ہو اتنا تھنڈا پانی ہے رجا نے کہا تو اہد نے ہستے ہوئے اسے کمر سے تھام کر قریب کیا تو آپ کچھ کہہ رہی تھی میسیز اہد نے کہا تو رجا مصید بڑھا گئی میں تو اندھی ہوں تم بھی بہرے ہو چکی ہو کیا رجا نے غصے سے کہا تو اہد کو بتا نہیں کیوں غصہ آیا لیکن ثبت کرتے ہوئے بولا ہاں جی بیگم ہم بھی بہرے ہو چکے ہیں آپ کی محبت میں اہد نے ناربل سے لہج میں کہا تو رجا بولی بس بڑی بڑی باتیں کرنا آتی ہیں تمہیں اور بھی بہت کچھ کرنا آتا ہے اگر کہو تو ڈیمو دکھاؤں رجا کی بات سنکے اہد نے شوخ انداز میں کہا رجا سمجھ گئی اہد نو رجا نے منع کیا اہد مسکرا دیا اس نے اپنی ناظ اپنی ناک رجا کی ناک سے رگڑی رجا کو اس کا محبت کا انداز اچھا رگنے لگا تھا رجا بھی مسکرا دی تھی اچھا چلو تم فریش ہو جاؤ میں ناش سال آتا ہوں اور ہاں آج یاد ہے نا ڈاکٹر کی اپائنمنٹ ہے اہد پیچھے ہو گیا رجا کا گال تھپتا آیا اور اس کی مدد کرنے لگا اس نے واشنم تک چھوڑ کے باہر چلا گیا رجا فریش ہو کے نکلی تو اہد کمرے میں موجود تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے ویٹ پہ بٹھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا یہ تم نے بنایا ہے رجا نے سینڈویش کھاتے ہوئے کہا جو اہد اسے کھلا رہا تھا ہاں میں نے ہی بنایا ہے کیا اچھا نہیں ہے کیا اہد نے بائٹ لیتے ہو پوچھا اس سے لگا کہ اچھا نہیں بنا ہے نہیں اچھا ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم کوکنگ بھی کر سکتے ہو ارے میں بس یہ سینڈویش اور کافی بس اہد نے ہستے ہوئے کہا ایکسا رجا کی کافی کے گھون بھرا رجا کافی حرام تھی ناشتے کے بعد رجا تیار ہو چکی تھی موسم کل کے جیسے ہی سرد اور عبرالوت تھا رجا کو اہد نے لانگ کارٹ پہنا دیا تھا سر پہ ٹوپی اور گلوفز تو نہیں چاہتا تھا رجا کو ٹھڑ لگے خود بھی تیار ہو چکا تھا جیسے ہی گھر سے باہر نکلا گاری روڈ پہ ڈالی تھوڑے دیر بعد اسے لگا کہ ایک ریڈ سپورٹس کار ان کا پیشہ کر رہی ہے اہد بار بار بیک بیو مرر سے دیکھ رہا تھا اسے شک ہونے لگا تھا اس سے پہلے وہ کچھ کرتا وہ گاڑی اس کی گاڑی سے آگے نکل گئی اہد سر جھٹکتا ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا رجا کافی پریشان تھی کہ پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کیا بولیں گے اہد بھی بہت پریشان تھا آخر اس کے زندگی کا سوال تھا وہ لب بیجر ڈرائیونگ کرنے میں مصروف تھا سویٹی آئی ایم کمی بلیک ماسک اور بلیک ہوت پہنے آتو بے گلاوز اس کی سفید رنگت اور گالی گیری پر اصرار آکے وہ اپنی سپورس کار ڈرائیو کرنے میں مصروف تھا کچھ پاتیں ابھی بھی اس کے دماغ پر گھوم نہیں تھی وہ سٹیرنگ کو جھپڑے ہوئے تھا آنکھوں میں غصہ تھا تمہیں میں کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا سویٹی وہ خود سے مقاتب تھا اس سپورس کار کی ربطار کافی تیز تھی وہ جانتا تھا کہ وہ کہاں گئے ہیں اس نے گاڑی ہسپیل کی پارکی میں روکھی اور ماسک سیدھا کرتا خود سے سر ڈھکتا باہر نکلا ریجہ ہم پہنچ چکے ہیں آہد نے ریجہ سے کہا وہ ابھی بھی ہسپیل پہنچے تھے پارکی میں گاڑی کھڑی کرتے ہیں اس نے ریجہ سے کہا ریجہ جو کافی گمسم سی تھی فوراں بولی ہم پہنچ گئے کیا ریجہ نے سوال کیا تو ہاتھ مسکرا دیا اور اس کی سیڈ بیٹ کھول دی اور گاڑی سے اتر گیا ہاں جان پہنچ چکے ہیں آہد نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا اس نے ریجہ کا مفلہ ٹھیک کیا اس کی کیاپ سیدھی کرتا اس کی مدد کرنے لگا باہر نکلنے میں ریجہ باہر آئی تو آہد نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا اچانک اس کی نظر اسی ریڈ سپورٹس کار پر پڑی جو ان کا بیشہ کر رہی تھی اسے کافی حیران کیوں ہی وہ اتفاق سمجھ کے ریجہ کو تھامے چلنے لگا آہد ریجہ نے آہد کہا بلایا تو آہد نے رکھ کر اسے دیکھا جس کا چہرے پر واضح بے جانی آیا تھی آہد اس کے قریب پیار بولا کیا ہوا ریجہ آہد نے پوچھا تو ریجہ نے گھبراتے میں کہا آہد مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے پتہ نہیں یہ ڈاکٹر کیا جواب دیں گے کیا پتہ میں ٹھیک نہ ہو سکوں تو ریجہ نے گردن جگا دی جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے آہد نے تڑپ کے اسے کندوں سے تھام لیا ایسا کچھ نہیں ہوگا ریجہ تم ضرور ٹھیک ہوگی آہد نے پور امید لہجے میں کہا تو ریجہ نے گردن اٹھائی اس کے آگے بھیگی ہوئی تھی آہد نے اس کی آنسو صاف کی اور اس کے ماتھے پر لب رکھ دی ریجہ اگر تم ساری عمر بھی نہ دیکھ پا تو میں پھر بھی تمہیں ایسے ہی چاہوں گا تمہارا خیال نہ کروں گا کیونکہ میں تم سے مسئلی محبت ہی نہیں بلکہ تم صرف میری زندگی بھی ہے آہد نے محبت سے چور لہجے میں کہا تو ریجہ کچھ نہ بولی آہد اس کا ہاتھ تھامی اندر بڑھ گیا پر دو کالی گہری آنکھیں نہیں دیکھ رہی تھی ان آنکھوں میں ممان و شولے نکل رہے تھے ان اس کا سائے کبس نہیں چل رہا کہ آہد کو ختم کر دے اس سے زور سے پاس میل باکس پہ ہاتھ مارا زور اتنا تھا کہ اس کے ہاتھ سے خون آنا شروع ہو گیا اور خصابی بھی کم نہیں ہو رہا تھا تمہیں چھوڑنگا نہیں آہد مجوید میری اور میری سویٹی کے بیچ آنے کی ززادہ تو زبیں ضرور ملے گی وہ مٹھی بنائے ہسپٹل میں داخل ہوا ہاتھ سے خون ٹپ ٹپ بہہ رہا تھا لیکن اسے فرق ہی نہیں پڑھ رہا تھا بس آہد اور ریجا کے نزدیکے سے یاد آ رہی تھی وہ بس ثبت کی ہوئے تھا ڈاکٹر is everything is all right will my wife able to see ڈاکٹر سب ٹھیک ہے نا میری بیوی دوبارہ دیکھ پائے کی نا ڈاکٹر نے ریجا کا چیک اپ کیا تو آہد نے آتے ہی سوال کیا ریجا بھی بھی سٹیچر پر لیٹی ہوئی تھی اور نرس وہاں تھی اس کے پاس ریجا نرس کا ہاتھ تھا میں آہد تک آئی آہد نے اسے بٹھا دیا تو ڈاکٹر ان سے وہ ہاتھی ہوا well mr آہد actually i don't get the problem we have to do some test including cd scan to know what exactly the problem is according to you your wife lost her vision in an accident maybe there is some problem in your wife's head then we know it what is the actual problem تو mr head دراصل مجھے ابھی تک ایک مسئلہ سمجھ نہیں آیا ہے ہمیں کچھ ٹیسٹ کرنے ہوں گے جس میں cd scan بھی ہی شامل ہے تاکہ ہم جات سکے کہ اصل مسئلہ کیا ہے آپ کے مطابق آپ کی بیوی کا ایکسینٹ ہوا تھا تو کیا پتا آپ کی بیوی کے سارے پرابلم ہو تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ پرابلم کیا ہے ڈاکٹر نے پروفیسنل ہی کہا تو رجا ڈر رہی تھی اہد اس کا ہاتھ تھام لیا اور اسے سہلانے لگا اپنی ہونے کا یقین دلانے لگا کچھ نہیں ہوگا اوکے ڈاکٹر اہد نے صرف اتنا کہا اور رجا کا ہاتھ تھام لیا نرس پہلے ہی جا چکی تھی تیاری کرنے اور رجا کافی پریشان تھی رجا کو روم میں لے جایا گیا اس نے ہاسپیل گاؤن پہنڈ رکھا تھا وہ اہد کے سینے سے لگی سی سک رہی تھی اہد مجھے نہیں کروانا کوئی ٹیسٹ پلیس مجھے گھر جانا ہے اہد اسے پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا رجا دیکھو پلیس سمجھنے کی کوشش کرو یہ ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہے ورنہ تم ٹھیک کیسے ہوگی پلیس جید مت کرو اہد اسے بچوں کے درہا سمجھا رہا تھا لیکن وہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی تھی اور مسلسل ان کار میں کر اثر ہرہا رہی تھی اہد بھی وہیں تھا رجا کو زبردستی میں شین میں رٹا دیا گیا رجا نے اہد کا ہاتھ جگڑ رکھا تھا لیکن جیسے جیسے وہ اندر جانے لگی اس کا ہاتھ چھوٹ رہا تھا رجا کے آنکھیں بنتی اہد اور ڈاکٹر باہر کھڑے سبسکرین پر دیکھ رہے تھے اہد کو کوش سمجھ نہیں آ رہا تھا لیکن اسے تھنڈی ساس ہوا کا سپورٹ کی اسلام علیکم حیدر تھکہ تھکہ بھی گھر میں داخل ہوا اہد کے لندہ جان اکبال ساری آفیس کے سمجھ داری اہد حیدر کے کاندوں پہ آگئی تھی بہت زیادہ بزی رہنے لگا تھا ردہ اور گھر کو صحیح ٹائم نہیں دے رہا تھا ابھی بھی وہ بکھرے حلیم میں گھر میں داخل ہوا لاؤنج میں ہی سبا اور ردہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی مردہ جانتی تھی کہ حیدر کس قدر بزی رہتا ہے اس دن کو شکوانہ ہی کرتی تھی مردہ نے جواب دیا تو ردہ بھی اس کے جانے متوجہ ہوئی حیدر ٹائی کا نارڈ دھیلا کرتا صوفی پر گرنے والے انداز پہ بیٹھا کیا ہوا بیٹا تھک گئے ہو کیا حیدر نے پیار سے کہا تو حیدر نے ہاں میں سر ہلایا مام آہد کی جانے کے بعد سارے آفیس کے ذمہ داری میرے سر پر ہے تو تھوڑا برڈن ہے پر کوئی نہیں ہو جائے گا حیدر نے ناربل جواب دیا ردہ بھی وہی بیٹھی تھی اس کے طرف دیکھے جا رہی تھی میں پانی لے آتی ہوں ردہ اٹھنے لگی تو سبانے سے روک دیا اور خود کچھر میں چلی گئی حیدر ردہ کے پاس آیا اور اس کے قریب بیٹھ گیا سوری حیدر نے کان پکڑتے ہوئے کہا تو ردہ نے اچھمبے سے اسے دیکھا سوری کس بات کے لیے ردہ نے پوچھا تو حیدر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا یار تمہیں ٹائم نہیں دے با رہا تو سو سوری حیدر نے بہت محصومیت سے کہا تو ردہ مسکرہ دی میں سمجھ سکتی ہوں حیدر آپ آفیس میں بہت محنت کرتے ہیں آج کل اہد بھائی نہیں ہیں تو آپ سب سنبھال رہے ہیں اس لئے سوری پولنے کے ضرورت نہیں ہے جواب میں حیدر بھی مسکرہ دیا اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ اتنی سمجھدار اور ہم قدم ہم سفر ملی ہے اسے جو اس کی مشکل بن کہیں ہی سمجھ جاتی ہے اس نے ردہ کے ماتے پہ بہت سا دیا ردہ کو دیکھ کے تو اس کی تھکن اڑنچو ہو چکی تھی سب آبی پانی کے کلاس تھامے باہر آگئی حیدر روم میں تھا فریش ہونے گیا تھا ردہ ہاتھ میں کھانی کی ٹری تھامی کمرے میں داخل ہوئی حیدر شاید واشو میں تھا پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی اس نے کھانا سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور پھیلا ہوا کمرہ سب اٹھنے لگی حیدر نے سارا وارڈ روپ پھلا رکھا تھا حیدر آرامدے کپڑوں میں باہر آیا اور پیچھے سے ردہ کو حسار ملیا تو وہ ڈر گئی حیدر ہستے لگا نراد یا حیدر ایسا کون کرتا ہے ردہ نے خفت مٹانے مٹاتے ہوئے کہا تو حیدر نے اسے کاندے پر تھوڑی رکھ دی کوئی نہیں کرتا میں کرتا ہوں تو فیدر بس رمینز جھان نہ آتا ہے آپ کو کھانا لائی ہو ٹھنڈا ہو جائے گا ردہ نے اس کی توجہ کھانی کے طرف دلوائی تو حیدر برا سمو بناتا ہے اسے چھوڑ چکا تھا بس تمہیں بہانا چاہیے مجھے آوائٹ کرنے کا حیدر نے مستوی غصہ جھاڑتے ہوئے کہا حیدر ٹرے لے کے صوفے پر بیٹھ گیا تو کو تو اسے اس کی ناراضی برداشت نہیں ہوئی حیدر آئیم سوری ردہ نے معصومیت سے کہا تو حیدر کو اسے تن کرنے میں مزہ آنے لگا تو بس مکن ہو گیا کھانا کھانے لگا ردہ نے بیچین سے اس کے پاس بیٹھ گئی حیدر نے پھر بھی اسے اگنور کر رہا تھا اس کی آنکوں میں نمی جمع ہو گئی پہلے ہی وہ رجا کی وجہ سے کافی پریشان تھی اوپر سے حیدر کا اسے اگنور کرنا اچھا نہیں لگا حیدر پلیس سوری پہلے ہی رجا کی وجہ سے کافی پریشان ہوں رجا سے ناراض مت ہو رجا نے بیچین سے کہا تو حیدر کے چہرے پہ مسکان آگئی جسے وہ چھپا گیا ایک شرط پہ مافی پہ لے گی مجھے منظور ہے رجا نے بھی نہ سوچے سمجھے مان لی حیدر ہسنے لگا رجا نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا پہلے سن دولو یہ نہ ہواد میں پچھتانا پڑ جائے حیدر نے پلیئر سائٹ پر رکھتے اس کے طرف چھکنے لگا رجا کونیوں کے سہارے تھی اور حیدر اس پہ چھکا تھا وہ پوری طرح کونس پہ لیٹ چکی تھی رجا نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے دول کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہی وہ مسکراتا اس کے طرف چھکا جا رہا تھا رجا کا چہرہ لال ہو چکا تھا وہ مسید اس کے قریب بھارت سے کان میں بولا مجھے تمہاری مسکان چاہیے آنسو نہیں رجا تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی پر یہ کیا حیدر کی بات سن کے اسے حیرت ہوئی حیدر نے اس کا آنسو صاف کی ہے حیدر نے اس کی آنکھوں پہ لب رکھ دی ہے ردہ آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہی تھی حیدر سیدھا ہو گیا اور ردہ بھی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی حیدر مسکرا کے کھانا کھانے لگا ردہ گردن چکائے بیٹھی تھی ویسے رجا کا آج ٹیسٹ ہے نا حیدر نے ردہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو ردہ بے جین ہوتی ایک دم بولی ہاں لیکن اب تک کچھ پتہ نہیں چلا رپورٹس میں کیا ہے مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے حیدر ردہ نے حیدر کا ہاتھ جکڑ لیا وہ رو دینے پتی تو حیدر اس کی طرف مڑا اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا سب ٹھیک ہوگا میری جان رجا ٹھیک ہو جائے گی تو روح مت حیدر نے اس کی آزو صاحب کیس نے ہاں میں سر ہلایا اور حیدر کے سینے سے لگ گئی حیدر اس نے بالوں کو سہلا رہا تھا سب ٹھیک تو ہے نا ڈاکٹر اہد نے پیچائنی سے پوچھا وہ ڈاکٹر کے کیابن میں بیٹھا تھا رجا چینج کرنے گئی تھی مسٹر اہد ابھی رپورٹس نہیں آئی ہے رپورٹس آتے ہی سب کلیر ہو جائے گا کل تک ساری رپورٹس آ جائیں گی ڈاکٹر نے تحمل سے بتایا تو اہد نے اس بات میں سر ہلا دیا پھر بھی ڈاکٹر کچھ تو بتا چلے چلا ہوگا اہد کو کہاں سکونتا وہ پیچائنی ہو رہا تھا وہ انگلیوں کا اپس میں پیبست کیے ہوئے تھا بلیک کلر کے کوٹ میں اس کا سفید رنگ چکم کر رہا تھا لیکن آج بہت حد تک سنجیتا تھا وہ فیلحال ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ٹھیک منیکل چانسز ہیں ڈاکٹر کی بات پہ اہد کا چہرہ کھل اٹھا جیسے کسی نے اسے زندگی کی نویت سنا دی ہو تھانکس ڈاکٹر تینکیو سو مچ اہد نے ڈاکٹر کا ہاتھ تھا آپ کے خوشے سے کہا مسٹر اہد ہم صرف یہ پروڈکٹ کر رہے ہیں ابھی رپورٹس آئی تو کچھ پتا چلے گا ڈاکٹر نے مسکرا کے جواب دیا تو اہد نے مسکرا کے میں کہا ہاں آپ کو نہیں پتا ڈاکٹر آپ نے مجھے جینے کی ہی امید دی ہے جیسے کلے اس کی محبت نے وہ ڈاکٹر نے بھی محسوس کر سکتا تھا وہ مسکرا ہی سکا میم یہ آپ کے لئے ریجا چینج کر چکی تھی کہ اچانک ایک نرس اس کے پاس آئی اور اس کے ہاتھ میں لاکے ایک بریسلٹ دیا جس میں چھوٹے چھوٹے دن لٹک رہے تھے ریجا کو محسوس ہوا کہ یہ کافی خوبصورت ہے یہ کس نے دیا ریجا نے سوال کیا تو نرس کے آنکھوں کے سامنے وہ سایا لہرائیا جو ہی بریسلٹ کے اور کافی سارے پامرز اسے دیئے تھے وہ سمجھ گئی کرنا کیا ہے میم اس نے دیا ہے جو آپ کو بہت چاہتا ہے نرس نے اس کے گلے میں مفلر ڈالتے ہوئے کہا تو ریجا کو لگا کہ اہد نہیں دیا ہوگا نرس نے اس کے ہاتھ میں بریسلٹ پہنا دیا ریجا کو وہ ہلتے چھوٹے چھوٹے دل اچھے لگ رہے تھے بہت کیوٹ لگ رہے تھے وہ مسکراتی اہد کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کس قدر وہ اس کے پر محبت کرتا ہے لیکن اسے ہی مسکراتا دیکھ کہ اس کے دل میں پوار پڑی تھی وہ ماسک والا جو فیلحال ڈاکٹر فسوٹ میں تھا اور اسے سرجکل ماسک بہن رکھا تھا شیستر سے پار سب دیکھ سکتا تھا وہ مکمل ڈاکٹر کے ڈریس کوٹ میں تھا وہ ریجا کے سیٹی سکین کے وقت وہی تھا بس اسے دیکھنے کے لیے وہ کچھ بھی فرسکتا تھا ماسک کے اندر سے بے ساختہ اس کلابوں میں مسکان آئی ریجا باہر آئی تو نرس کا ساتھ ساتھ چل رہی تھی پیچھے پیچھے وہ ماسک والا بھی چل رہا تھا نرس کیونکہ اس سے ملی ہوئی تھی ریجا کے بال وہ رہے تھے اور اس کے چہرے پہ آ رہے تھے جو اس کے پیچھے تھا جو اس کی خوشبوں میں کھو سا گیا تھا اچانک سامنے سے آہد آتا دکھائی دیا جو فون پر بات کر رہا تھا وہ فوراں چکرنا ہو گیا اور سر چکا کے آہد کے پاس سے گزر گیا آہد کو لگا کہ کوئی ڈاکٹر ہے آہد مسکراتہ ریجا تک پہنچا اور اسے نرس کا شکریہ ادا کیا